السلام علیکم کسان بھائیو خوش امدید آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پندرہ سے بیس کلو بیج کے ساتھ کس طرح ایک سو بیس منفی اکر دندم کی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں ناظرین اصل میں یہ چوکے لگا کر کاش کرنے کا طریقہ ہے اس میں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زمین کو کس طرح تیار کرنا ہے اور بیج کو کس طرح لگانا ہے آپ نے زمین میں اچھی طرح حل چلانے کے بعد اس کو کھیلوں کی شکل میں تیار کرنا ہے جو آپ نے کھیلیں بنانی ہے اس کے اوپر جو بیٹ بنانے ہیں جو بیج جس پر بیج لگانا ہے تو وہ بیٹ جو ہے کم کم ڈائی فٹ چھوڑا ہونا چاہیے تو جو کھیلیں ہیں کھیل کا نیچے سے فاصلہ جو ہونا چاہیے وہ آٹھ سے نو انچ ہونا چاہیے یہ گہرائی جہاں ہوتی ہے وہاں سے فاصلہ آٹھ سے نو انچ ہونا چاہیے تو اوپر سے خال آ کر تقریباً چودہ سے پندرہ انچ چھوڑی ہونی چاہیے جب آپ نے یہ کھیلیں اور بیٹ بنانے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زمین جو ہے بیج لگانے کے لیے تیار آتے ہیں اب آ جاتے ہیں بیج لگانے کے مرحلے پر ناظرین آپ نے اپنے علاقے کی مناسبت سے اچھی کوالٹی کا نئی ورائٹی کا کسی اچھی کمپنی کا بیج خریدنا ہے جو اچھا جار دے تو اب آپ نے جو آپ نے بیٹ بنائے ہیں اس کے اوپر پانچ لائنیں لگانی ہیں ہر لائن کا فاصلہ ترقیباً آٹھ سے نو انچ ہوگا تو آپ نے ہر چار انچ کے فاصلے پر بیج لگانا ہے تو جس سراغ میں آپ نے بیج لگانا ہے اس سراغ میں آپ نے بیج کے تین سے چار دانے ڈالنے ہیں تو کوشش کریں کہ جو بیج آپ نے لگانا ہے وہ آپ نے علاقے کی مناسبت سے اچھی کوالٹی کا ہی ہونا چاہیے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ ورائٹی اجالہ پنجاب گیارہ انائستارہ اور اکبر سیڈ بھی کاشت کر سکتے ہیں لیکن پچھلے سال دلکش کی فصل گر گئی تھی اکبر کی فصل کم گری تھی تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو کم قد کرنے والی ورائٹی ہے اس کا ہی بیج لگائیں کیونکہ اس کاشت میں لمبے قد کرنے والی ورائٹی کی فصل گرنے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس لیے آپ علاقے کی مناسبت سے چھوٹا قد کرنے والی ہی فصل لگائیں اب اگر آپ نے خوشک زمین کو تیار کر کے بیج کاشت کیا ہے تو بیج لگانے کے بعد آپ پانی لگا دیں اور یہاں تک پانی لگائیں کہ پودوں کو پانی کی نمی مل جائے اور اگر اس کے علاوہ آپ نے تر و تر زمین کو تیار کر کے بیج کاشت کیا ہے تو پھر پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے فصل بڑھنے کے بعد اگاؤ بیج کا اگاؤ کرنے کے بعد جب پانی کی ضرورت ہوگی تو آپ اس وقت پانی لگا دیں اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ اس طرح گندم کاشت کرنے کے فائدے کیا ہیں اور ہمیں مشکلیں کیا اس میں پیش آتی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بیج کم لگتا ہے اور پانی بھی کم لگتا ہے اور فصل جاڑ بہت زیادہ دیتی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جڑی بوٹی کا سپری کرتے وقت ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی بڑی آسانی سے سپری ہو جاتی ہے اور اس فصل میں جڑی بوٹیاں بھی کم ہی ہوتی ہیں اور اگر آپ ڈیٹھ دو مہینے کے بعد مٹی چڑھانا چاہیں تو آپ پودوں کے نیچے جڑوں کے اوپر مٹی بھی چڑھا سکتے ہیں یہ بھی آسان ہی ہوتا ہے ناظرین اس طریقہ کاشت میں جو سب سے زیادہ مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس جدید ترین مشینری موجود ہے بیچ کاشت کرنے کے لیے تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ نے ہاتھوں کے ساتھ بیچ لگانا ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ لیبر کی ضرورت ہوگی جس پر خرچہ بھی اسی حساب سے زیادہ آئے گا گو کہ پیداوار تو بہت زیادہ ہوگی مگر لیبر کا خرچہ بھی اسی ہی حساب سے زیادہ ہی ہوگا اس کے علاوہ اس کاشت میں اور کوئی خاص پرابلم نہیں ہے ہاتھوں سے بھی اچھے طریقے سے بیچ لگایا جا سکتا ہے اب آ جاتے ہیں کہ خادوں کی طرف کہ ہم نے اس بجائی کے دوران خادیں کون سے ڈالنی ہیں تو ان خادیں ڈالنے کا جو شیڈول ہے اس کی ہماری ایک الگ سے ویڈیو موجود ہے آپ اس پر عمل کر کے اچھی پیداوار لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں نئے ناظرین کو بتا دوں کہ آپ نے کم کم ایک سے ڈیڑھ بوری جو ہے نا وہ جا ڈی ای پی ڈالنی ہیں اس کے علاوہ دو بوری ایس او پی کی اور اس کے علاوہ دو بوری یوریا خاد کی کم کم بیش آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اچھی پیداوار کے لیے تین کلو بران جو ہے وہ سٹارٹ میں ہی ڈی ای پی کے ساتھ ڈال دیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا تین کلو زنگ سلفویڈ جب آپ نے پانی دینا ہے اس کے ساتھ ڈال دیں تو آپ کی اچھی خاصی پیداوار ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ دانہ چمکدار اور موٹا ہو جائے تو آپ دوسرے تیسرے پانی کے ساتھ سلفر بھی ایک سے دو کلو پانی میں ملا کر فلڈ کر سکتے ہیں ناظرین آپ آج ہیں کہ جن زیمیداروں کے پاس کم زمینے ہیں یا تھوڑی زمینے ہیں ان کے لیے تو یہ طریقہ کار بہت ہی بہتر ہے وہ آسانی سے کھیلیں بنا سکتے ہیں بیٹ بنا سکتے ہیں بیج لگا سکتے ہیں اور بہت زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اور ناظرین یہ طریقہ بے کار جو زمینے ہیں ان پر بھی بہت زیادہ کارگر ثابت ہوا ہے آپ وہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پندرہ کلو بیج لیں اس میں پندرہ کلو ہی ڈی اے پی ملائیں اور ہر سراغ میں تین سے چار دانے بیج کے لگائیں تو وہاں بھی اچھی خاصی پیداوار ہو جائے گی اور میں آپ کو یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اس پیداوار میں سب سے زیادہ جاڑ لینے کی جو وجہ ہوتی ہے کہ پودوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ٹیلرین بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم ہر سراغ میں چار چار دانے لگا رہے ہوتے ہیں اور اس سے جاڑ میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ نکالتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقہ کار کو اڈابٹ کر لیں تو ہم ایک سو سے لے کر ایک سو بیس مند تک فی اکڑ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں ناظرین اس میں جو زیادہ یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جب بٹ بٹ بنانے ہیں تو چار چار انچ کے فاصلے پر پودے لگانے ہیں بیج کاشت کرنے ہیں تو ہر سراغ کے اندر چار بیج جو ہے نہ وہ لگانے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی مشورے کی ضرورت ہو تو آپ میرے وٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ